انشواسیوں کو اٹھتر وہاں انڈیپنڈنس ڈی ایوم آزادی کی مبارک بادی دیتا ہوں مجھے امید ہے جس طرح ان اٹھتر سالوں میں ہمارے مرک نے انگیلت ترکی کی آگے کو بھی انشاءاللہ ہم دنیا کی ایک مضبوط ڈیموکرسی کے طور پر اُبرے دیتے ہیں سر آج کے دن کیا آپ پیغام دیں گے آمن ڈیولپنڈ اور میں جمعو کشمیر کے عوام مبارک باگی دینا چاہتا ہوں لگ رہا ہے جو بادل منڈلا رہے تھے وہ ہٹنے کو آئے ہیں پچھلے پانچ سال سے جس جمہوریت سے ہمیں دور رکھا گیا تھا مجھے لگتا ہے اب وقت آگیا ہے کہ موقع ملے گا لوگوں کو اپنے نومائندے چننے کا مجھے امید ہے آنے والی سرکار ہمارے لوگوں کے ان زخموں پر ملہم لگائے گی جو پچھلے پنتیس سالوں میں یہاں لگے ہیں ہم نے پچھلے پنتیس سالوں میں دیکھا ہے ہمارے نوجوان زمین بورد ہو گئے ہمارے بزرگوں کی عزتیں دیلام ہوئی ہماری بچیوں کی ہماری ماں بیٹیوں کی ہم سب کی مجموعیت اور جمہو کشمیر کے لوگوں کی عزتوں کا سودا کیا گیا مجھے لگتا ہے یہ ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے جس میں نوجوانوں کو ایک پہل کرنی ہوگی اور میں یقین دلاتا ہوں نوجوان جو ہمارے ہیں کہ اپنی پارٹی ہمیشہ آپ کا اور آپ کے مقصد کو ترجی دے گی سر لوگ سبہ الیکشن کے بعد کافی زدہ جو پاتیز ہیں سٹریجی چینج کر دیئے نظر ہوئی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے کافی زدہ بورد جو دیکھیں میں بتاؤں گا آپ کو دیکھیں روم صاحب یہ بات سچ ہے کہ ہماری جماعت وہ ساڑھے چار سال ہی ابھی ہوئے ہیں اور ہمارا پہلا الیکشن تھا پارنمانی الیکشن تھا ہماری پرورمنس ہماری ایکسپیکٹیشن سے کام رہا تھا شاید لوگوں کو پسند نہیں آیا کہ جو ہماری جہاں کہیں پہ ہم نے سپورٹ دیا یا کیا وہ لوگوں کو پسند نہیں آیا میں آج اس یوم آزانی کے پروکار دن پہ